مانے عزیش مہدے جی آج بڑے گرب سے میں کچھ پنتیہ زہرانہ چاہوں گا دور سے رنگی کو کرنے میں من میں سب نے ٹھانی تھی چمک اُڈی سن ستاون میں وہ سلوار پرانی تھی گندیلے ہر بولوں کے مو ہم نے سنی یہ کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو جہانسی والی رانی تھی مانے عزیش جی میں آپ سے آج تھوڑا سے ایک اور انیرود کرنا چاہوں گا کہ بات میری پوری سن لیجئے گا کیونکہ سارا انیرود آپ سے ہی ہے آج جہانسی کی مہارانی لکشمی بھائی کی جہنتی ہے عزیش جی اور میں بھائک بھارتے ہونے کے ناتے اور جہانسی اور لیلتپور کا سانسد ہونے کے ناتے آپ سے یہ ایک انیرود کرنا چاہ رہا تھا کہ مہارانی کے اس پورے پریسر میں ایک بھی مورتی ستاپٹ نہیں آج اٹھارہ سو ستاون کی جو پر پرتم سوطنتر سنگرام ہوا تھا اس میں تین ورانگناوں نے حصہ لیا تھا اور اپنے جیون کا بلیدان دیا تھا سب سے پہلا اس میں نام آتا ہے ہماری مہارانی لکشمی بھائی جہانسی جی سجو رہی اور ان کی ساتھی ورانگنا جھلکاری بھائی تتہا رامگر کی رانی ورانگنا آت آونتی بھائی لودی جی کا مہارانی لکشمی بھائی جن کا نام منکرنکہ تھا اور پیار سے ان کو سب منو کہتے تھے مہارانی شہستر اور شہستر دونوں میں ہی بہت قابل تھی کیونکہ برٹیش نے ان کا جہانسی کو اتنایا چاہا تو آج رانی نے ان پہ ید چھیڑ دیا جی آپ بھی دیکھ لیجئے گا مہارانی مہارانی نے اپنی جان دی اور ان کا جیونکال انت ہوا برٹیشر سے لڑتے ہوئے گولیر کے نیچے ایک جگہ پر اس کے بعد وہیں پر ہمارے وہاں ایک جھلکاری بھائی تھی جو مہارانی کی بہت مہتپون یودہ تھی جھلکاری بھائی بھی رانگنا ہوئی یہ جہانسی کے پاس ایک بھوجلہ گاؤں سے آتی تھی کیونکہ ان کی ماں کا انتکال بچپن میں ہی ہو گیا تو جھلکاری بھرانگنا کو ان کے پتا نے بڑا کپول پاس آیا جھلکاری بھائی ایک لڑکے کی طرح بڑی ہوئی اور سارے شہست میں ان کو بہت ٹریننگ ملی اور انہوں نے رانی کا درگا دل میں صاحب اس کو جوائن کیا کیونکہ رانی جیسی ہمشکل تھی تو بریٹیشرز ان کو گلتی سے پکڑ لے گئے اور وہ رانی کو ایک موقع ملا جہانسی چھوڑ کر گوالیر سے بھی بریٹیشرز سے جا کے یود کرنے کا ان سب کی پرتمائیں پورے سانسد میں کہیں بھی نہیں ایسے ہی ماننے سدش ایک میٹ پلیج بیٹھ جائے میں آپ کو ماننے سدش ایک بات بتاؤں ماننے ساکتے ہیں